شکست دل ہوں خوشنگ ہے جب ہی قدر پہ تیرے جھکایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشری حاجتوں میں سے کوئی حاجت چھوڑی نہیں جس کو پورا کرنے کا طریقہ عمالی طرح کر کے نہ دکھلایا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حاجت بشری چھوڑی نہیں جس کو پورا کر کے نہ دکھلایا ہو ان سب مسلمانوں کے لئے دو راستے بنے ہوئے ہیں حاجت کے پورا کرنے میں ایک راستہ مہد حیوانیت کا ہے مہد حیوانیت کا ہے ایک راستہ مہد انسانیت کا ہے انسان اور حیوان کے اپنی ضرورت کے پورا کرنے میں جو فرق ہے وہ فرق صرف اتباع سنت کا ہے جی ضرورت کو بھی جی ضرورت کو بھی سنت کے طریقے سے اٹھا دیا جائے وہ ضرورت اور وہ حاجت صرف حیوانیت باقی رہ جاتی ہے اور جی ضرورت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کیا جائے وہ ضرورت دین بددی ہے اس پر اللہ اکنی طرف سے عجر بھی ملتا ہے بلکہ یہ فرمایا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی صحبت کرتا ہے اور حکم کے مطابق اپنی اس خواہش کو پورا کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے عجر ملے گا صحابہ نے تعجب سے عرض کیا کہ یہ تو کوئی عبادت نہیں یہ تو کوئی ذکر و تلاوت نہیں یہ تو کوئی خیرات و صدقات نہیں یہ تو کوئی آخرت سے مطالق عوان نہیں اس پر بھی عجر ملے گا کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے اس پر بھی عجر ملے گا آپ نے فرمایا کیوں نہیں عجر ملے گا اگر یہ اپنی شرمگاہ کو اگر یہ اپنی شرمگاہ کو حرام کے لئے استعمال کرتا تو گناہ ملتا نہ ملتا اگر یہ اپنی شرمگاہ کو حرام میں استعمال کرتا تو گناہ ملتا نہ ملتا اس لئے فرمایا کہ اگر یہ اپنی شرمگاہ کو حلال بھی استعمال کرے اس پر بھی اللہ کی طرف سے عجر ہے بلکہ اہادک ہے روایت میں حتی ما تجعلو فی امرادک کہ اہادک کتاب اپنی بیرے کے موں میں بھی اگر لقمہ دیں اس لئے اللہ تعالی کی طرف سے عجر اور ثواب ہے میرے دوسرے بھرور عزیزوں سارے معاشرے کا بگاڑ سارے معاشرے کا بگاڑ صرف اس پر ہے کہ مسلمان ضرورت کے پورا کرنے کو کامیابی سمجھتا ہے حکم پورا کرنے کو کامیابی نہیں سمجھتا حکم پورا کرنے کو کامیابی نہیں سمجھتا حالانکہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل کر کے دکھلا دیا ایک نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے شادیاں کر کے دکھلا دیا کہ اگر شادیاں اس طریقے پر ہوں گی اگر شادیاں اس طریقے پر ہوں گی تو ایسی بھیویاں دین میں معامل بنے گی اگر شادیاں سنت کے طریقے پر ہوں گی تو اولاد حضر بردان پیدا ہوگی ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کر کے صحابہ اکرام نے شادیاں کر کے دکھنایا کہ شادی کس لیے کی جاتی ہے اگر شادی کا کرنا محض خواہش کو برا کرنے کے لیے ہے تو انسان اور جانور کے اپنی خواہش کو برا کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے اصل اتباع سنت ہے کہ ہر ضرورت میں سنت کا اتباع کیا جائے ہر ضرورت میں سنت کا اتباع کیا جائے کہ اس عمل کی کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے اگر یہ عمل سنت کے مخالف ہے اگر یہ عمل سنت کے مخالف ہے تو فرمایا کہ شادیہ کی جاتی ہے یا مال کی بنیاد پر یا جمال کی بنیاد پر یا منصف عدو کی بنیاد پر ان بلیاد پر شادیاں کرنا یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے ان بلیاد پر شادیاں کرنا عغیان کا طریقہ ہے فرمایا فضفر بزاد الدین شادی کرو دین کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شادیاں ہیں وہ تمام کی تمام دینی مسالح کے لئے ہیں تمام دینی مسالح کے لئے ہیں صحابہ شادیاں کرتے تھے دینی مسلحہ سامنے ہوتی تھی بلکہ عبر رضی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ سے ایک صحاب نے شادی کی حضور اکرم کی بیوہ سے ایک صحاب نے شادی کی اور یہ کہا ہے کہ میرے ان سے شادی کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ میرے گھر میں آ کر یہ بتلائیں کہ حضور عبر رضی اللہ علیہ وسلم کے رات کے تحجید میں رونے کی اور رات کے پیام کی کیا قیفیت ہوا کرتی تھی ان کے گھر کی عبادت کے کیا طریقہ تھا اور ان کے رات کے پیام اور تحجید میں کیا قیفیت ہوتی تھی اس کو سمجھ دے کے لئے میں نے ان کی پیوہ سے شادی کی ہے جابر رضی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی تاکہ اپنی بہنوں کو اپنے گھر کی بچیوں کو اس کے ذریعے سے تعریب اور تربیت دے سکے آپ نے فرمایا کیوں تم نے قوان جڑ کی شادی کیوں لئے کی عرف کیا گیا ہے رضی اللہ قوان جڑ کی شادی اس لئے لئے کی کہ میرے گھر کی بچیوں کو دین کی تعلیم کون دیتا میرے گھر کی بچیوں کو گھر کے کامتاج کون سکھ لاتا ان کی تربیت اور ان کو عدب کون سکھ لاتا یہ تھا صاحب اکرام کے شادیاں کرنے کا اصل بجانی مقصد کہ اس شادی سے دین وجود میں آئے اس شادی سے دین وجود میں آئے اصل مقصد یہ تھا اس لئے میرے بخترم دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ساتھ کی کے ساتھ شادیاں کر کے لکھنا ہی بلکہ فرمایا نکاحی برکت کہ سب سے عظیم برکت والا نکاح ہوا ہے عظیم برکت والا نکاح ہوا ہے جو سادگی کے ساتھ جو سادگی کے ساتھ ہو جائے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت ہم نے آپ کو پیش کیا آپ پر آپ کے عدد شادی کا نہیں تھا ایک صاحبی نے عرض کیا اگر آپ نہیں شادی کرتی ان سے تو میری شادی ان سے کرتی ہے آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ بہر میں دینے کیلئے ہے کہ کچھ نہیں ہے میرے پاس کچھ تو ہوگا کچھ نہیں ہے آپ نے فرمایا گھر میں تلاش کر لے ایک لوہے کی اموٹھی بھی ہوتے لیا اس کا مقصد یہ نہیں تھا اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوہے کی اموٹھی پر شادی کرنے مہر تو دینے ہی ہوگا مہر تو دینے ہی ہوگا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذریعے امت کو اس کی تعریف دینی تھی کہ شادیہ امت کے مال کے اور امت کی صلی اللہ علیہ وسلم خرص ہونے کی جگہ نہیں تھی حیرت کی بات ہے امت نے اپنے مال کو اللہ کے راستے کی جہاد اور اللہ کے راستے کی نقہ حرکت اس سے مال کو بچا کر شادیہ پر خرص کیا صحابہ اکرام نے شادیہ سے مال کو بچا کر نقل حرکت پر خرص کیا صحابہ کے مال کا بڑا حصہ اللہ کے بدنوں کو اللہ سے جوڑنے میں خرص ہوا ہے آپ اگر صیرت کو اٹھا کر دیکھیں تو اس سے بڑھ کر صحابہ اکرام کے مال کے خرص ہونے کا اور کوئی مصرف نہیں ملے گا نہ وکان پر نہ شادی پر نہ کپڑوں پر صحابہ کے مال کا مصرف اللہ کے راستے کی نقل حرکت یا اگر ضرورت پیش آگئی تو صحابہ کے مال کا سب سے بڑا مصرف ہتھیان خریدن تھا ہتھیان خریدنے پر اور نقل حرکت پر صحابہ کا سب سے زیادہ مال خرچ ہوا ہے سب سے زیادہ مال خرچ ہوا ہے سب سے زیادہ مال صحابہ اس پر خرچ ہوا آپ دیکھیں سرد اٹھا کر لیکن ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ شادی کو مال کا مصرف کہیں 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 سوچے بھی گیا ہو ایسی سادگی سے شادی ہوا کر دی تھی اب مذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے آگے سے گزر رہے تھے یا وہ مساشری تھے دیکھیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چادر بچھی ہوئی ہے تصیب بڑھنا ہے یہاں کی بیٹھ گئے خیال یہ ہوگا کہ شاید گھر میں کسی کا موت ہو گئی ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی انسان سواب میں ذکر کر رہا ہوگا خاموش لوگ بیٹھے ہوئے یہ بھی آگے بیٹھ گئے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یہ نے پوچھا کہ کیوں یہاں لوگ جمع ہیں کس کا انتقال ہو گیا ہے نہیں نہیں یہاں انتقال کسی کا نہیں ہوا بنکہ ہمارے ہاں شادی ہے ولیمہ ہے مہمان آئے ہوئے ہیں شادی ہو رہی ہے جس مجمع کو دیکھ کر جس ماحول کو دیکھ کر بزر رہے والا یہ سمجھیں کہ ان کے دھر میں کوئی حادثہ ہو گیا لوگ تازیت کے لئے آئے ہوئے ہیں کوئی ذکر میں ہے کوئی تلاوت میں ہے کوئی خاموش بیٹھا ہے جس منظر کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں کہ ان کے دھر میں کوئی حادثہ ہو گیا وہاں حادثہ کوئی نہیں ہوا تھا وہاں شادی ہو رہی تھی اور ہم ان صحابہ کی شادیتیں اتنا دور گئے کہ اس گلی کا کونہ بتلا دے گا کہ اس محنے کے آخری گھر میں کسی کی شادی ہے اس گلی کے کونے سے اندازہ ہو جائے گا اس گلی کے کونے سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس گلی کے آخری گھر میں شادی ہے نہیں میرے دوستہ عجیز عوض کو امت اتباع سنت کے بغیر چمک نہیں سکتی اور اتباع سنت کے بغیر اسلام پیش کر نہیں سکتی حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں شادی کر کے دکھنایا آپ نے وقاو صرف میں شادی کی سفر میں عزم مہمونہ ربی اللہ تعالیٰ نزے سفر میں شادی کر کے دکھنایا کہ یہ دا آسان کام ہے کہ یہ سفر میں راستے میں چلتے ہوئے بھی شادی ہو سکتی ہے سفر میں شادی کر کے دکھنا آئی یہ دیکھو یہ شادی کا طریقہ ہے حالانکہ مسادر کے پاس کیا ہوتا ہے اس کا توشہ اپنے بقدر ضرورت ہوتا ہے لیکن حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں شادی کر کے دکھنا آئی کہ شادی کرنا کتنا آسان ہے اس لیے صحابہ اکرام کیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی شادیوں کے قصے سنو آپ نے تمام شادیوں میں ایک شادی میں صرف گوشت اور روٹی کا اتظام کیا ہے آج اگر کوئی شادی میں ولیمے میں خجور پنیر تقسیم کر دے اور دسہاں لگا کر ولیمے والے والوں کو خجور پنیر چھلا دے تو یہ عین سنت ہے عین سنت ہے حضرت اکم صلی اللہ علیہ وسلم کم وہ عمل ہے جو آپ نے اکثر شادیوں میں کیا بلکہ تمام شادیوں میں کیا سوائے ایک شادی کے حضرت جنب کی شادی میں آپ نے گوشت اور روٹی کا اتظام کیا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان شادیوں کو اسراف سے ہٹا کر خضر خرچیوں سے بچا کر اور بداتوں سے ہٹا کر اپنی شادیوں کو سنت کے طریقے ورنائیں یہاں دکھیں صحبت میں بھی سنت طریقے اختیار کریں ورنہ بے کہن نافرمان اولاد اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ اس اولاد کی پیدائش کو اور اس کی ابتداء کے عمل کو خلاف سنت کیا گیا ہے اس اولاد کے پیدا ہونے کو خلاف سنت کیا گیا ہے جب حیوانیت کے طریقے پر صحبت ہوگی تو حیوان نہ ناماننے والے اور نافرمان اولاد پیدا ہوگی جب صحبت حیوانیت کے طریقے پر ہوگی تو انسانیت انسانیت وجودہ نہیں آسکتی بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر دعا کے پڑھنا کا احتوام نہ کرے صحبت سے پہنے تو شیبان اپنے نطفے سے برابر شریک رہتا ہے برابر شریک رہتا ہے اپنے نطفے سے صحبت میں ایسے میں اگر نافرمان اولاد پیدا ہو تو کونسے تاجب کی بات ہے اس لئے میرے محترم دوستوں مزید و عزیزوں ہمارے اس کام کا اصل بنیادی مقصد احیاء سنت اور اتباع سنت ہے اپنے ہر ضرورت کو سنت کے مطابق قرآن کرنے کی پوری کوشش کی جائے ہر موقع پر علماء سے پوچھ کر مشادی کر رہا ہوں کیا طریقہ ہے بلکہ ایسی حیوانیت ایسی حیوانیت غالب ہیں کہ جیسے کام کو چھوپ کر کرتے ہیں دوستوں کو اس کی خبر بھی کرتے ہیں یہ بھی عجیب عجیب مزاج بنا ہے دوست آبا پوچھتے ہیں راکھ کیسے گزاری دوران کیسے لگی بعض دوست تحباب بارات میں ساتھ جاتے ہیں کہ بارات میں جانا ہے حالانکہ یہ ایسی بیدات ہے کہ ہمیں صحابہ کے دور میں یہ بیدات کہیں ملی نہیں ہے جو شادی کا لازمی جز بن کر رہے گیا یہ بغیر بارات کی شادی نہیں ہوتی اپنی بھیو کو لینے جا رہے ہو لے آؤ یہ لڑکی والے لڑکی کو پہنچا دیں عائشہ علیہ اللہ تعالیٰ کو ام رومان نے ام رومان عائشہ علیہ اللہ تعالیٰ کو تیار کر کے آپ کے حوالے کر دیا یہ آپ کے اہل ہیں میں نے دوستو عزیزو یہ کام انتہائی سادگی سے ہو سکتا ہے اگر امت اتر جانرمان کو اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے اور اللہ کی مخلوق اللہ سے جوڑنے کی راہ پر خلص کرے تو یہ کام بڑی سادگی سے ہو سکتے ہیں یہ کام بڑی سادگی سے ہو سکتے ہیں اس لئے عزیزو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سب سے عزین برکت والا نکاح وہ ہے جو سادگی کے ساتھ اور سنت کے طریقے بند کرنیا جائے اس لئے خدا بجمع اس کا عظم کرے کہ یہ شاملہ ہم اپنی شادیوں کو سادگی پر اور اپنی شادیوں کو سنت کے طریقے برنائیں گے اپنی شادیوں کو سنت کے طریقے برنائیں گے کہ اپنی شادیوں کو سنت کے طریقے برناؤں ورنہ شادی آگر جہز کے بنیاد پر ہوں تو پھر یہ شادیاں مان سے ہیں آن سے نہیں ہیں شادی تو آن سے ہوتی ہیں مان سے نہیں ہوتی شادیاں آن سے ہوتی ہیں مان سے نہیں ہوتی ہیں اس جہز کی مصیبت نے انتہائی آسان کام کو انتہائی مشکل کر دیا ہے بے شمار لڑکیاں ہیں جو اس لئے شادی کے قابل نہیں کہ ان کے پاس مان جہز کے طریقے کے مطابق شادی کرنے کے لئے نہیں کتنے لڑکے ہیں جن کے پاس جہز کے طریقے پر شادی کرنے کا انتظام نہیں شادی کوئی نہیں کرتے کہ انتظام نہیں ہے کہ اگر سنت کے طریقے پر شادی کرو تو میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو شادی نہ کر سکتا ہو مان کی قلط کی وجہ سے اگر سنت کے مطابق شادی کریں تو شاید کوئی ایسا ہو جو اس مال کی قلت کیلئے شادی نہ کر سکے ورنہ عضو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک صحابی سے فرمایا زمجدو کہا بیمہ باہا کامل القرآن کہ میں نے تمہیں شادی کر دی اس سے اس قرآن پر جو تمہیں آتا ہے اس کو سکھلا دینا اس پر مستقیل بحث ہے آیا قرآن کی تعلیم جہز بن جائے گی یا نہیں جہاں قرآن کی تعلیم مہر بن جائے گا یا نہیں قرآن کی تعلیم مہر بن جائے گا یا نہیں قرآن کی تعلیم تو مہر نہیں بن سکتا مہر تو حضرت کرنا ہوگا کیوں قرآن کی تعلیم مال نہیں ہے قرآن کی تعلیم تو مہر نہیں بنے گا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پاس قرآن جیسی دولت ہے تو اسے قرآن سکھنا ہو اسے میں تمہیں شادید سے کر دی ہے اس لیے میرے دوستو عزیزوں اس سے اپنے آپ کو اسراف سے فضل الخرچی سے بیڑھتوں سے غیروں کے دریقوں سے ہاتھوں پر تصاویر سے اپنے آپ کو بچاؤ کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہم سے ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہم سے ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے رحمتوں کا نزول اور فرشتوں کا ایسی مجلسہ میں آنا اور اللہ کی طرف سے برکتوں کے فیصلے روک جاتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ شادیوں کو سادگی کے ساتھ اور اتباع سنت کے ساتھ اور شادیوں کو انتہائی سادگی کے ساتھ اس لیے ہمیں چاہیے